اسلام علیکم ویلکم ٹو میویوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے دنیا کی خطرناک ترین جھگوں کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ بات کرتے ہیں ڈیتھ ویلی کے بارے میں جس سے موت کی وادی بھی کہا جاتا ہے اگر زمین ہمارا گھر ہے تو پھر موت کی وادی اس کا بڑکا ہوا تندور ہے یہ حیرت انگیس سہرا ہمارے سیارے پر اب تک ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ رکھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے سخت ہیں آدشگیر سورج اور موت کی وادی کی گرمی آپ کو بہت جلد ختم کر دے گی پانی کے بغیر آپ صرف ٹودہ گھنٹوں کے لیے یہاں زندہ رہ سکتے ہیں نمبر ٹو پہ بات کرتے ہیں ڈینیکل ڈیزرٹ کے بارے میں اس سے زمین کے سب سے اجنبی جگوں میں سے ایک کہا جاتا ہے برطانوی ایکسپلورر ویلفورڈ کے مطابق یہ جہنم کا دروازہ اور موت کی سرزمین ہے ڈینیکل ڈیزرٹ کے گرم چشمیں دیزاب کے طلاب پاپ میں پیوس نمک کے پہاڑ سائنس فکشن فلم کے مناصر پیش کرتے ہیں لیکن یہ علاقہ بہت ہی حقیقی ہے اور یہ ایتھوپیا کے عالی پرکشش مقامات میں سے ایک ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص رینیکل ڈیزرٹ میں سروائیو کر لے تو وہ مارس پر بھی سروائیو کر لے گا رینیکل ڈیزرٹ کو ہیل آن دی ارٹھ بھی کہا جاتا ہے آپ سے وزارش ہے کہ مکمل معلومات اور رہنمائی کے بغیر ایسے جگوں کو وزرٹ کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کی ایک غلطی آپ کو موت کے موں میں ڈال سکتی ہے نمبر تین پر بات کرتے ہیں موت واشنگٹن یو ایس اے کے بارے میں موت واشنگٹن زمین کی سطح پر تیز ہواوں کا عالمی ریکارڈ رکھتا ہے یہاں پر ہوا کی سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ رفتار دو سو تین میل فی گٹا ہے یہ جگہ نہ صرف تیز ہواوں بلکہ اپنے جماع دینے والے درجہ حرارت کی وجہ سے بھی انتہائی خطرناک ہے اس کا درجہ حرارت مائنس چالیس رگری تک پہن جاتا ہے اس کی معمولی انچائی چھے ہزار دو سو اٹھاسی فٹ ہے مونٹ واشنگٹن دنیا کی محلق چوٹیوں میں سے ایک ہے اس کے اوپری حصے میں انسانی جسم جس بورج کا تجربہ کرتا ہے اس کا معاظنہ مونٹ ایورس کی چوٹی پر ہونے والے تجربے سے کیا جا سکتا ہے نمبر فور پہ بات کرتے ہیں سینہ بنگ والکینو انڈونیشیا کے بارے میں یہ ایک فال آتش فشاہ ہے جو انڈونیشیا کی جزیر سماترہ پر واقع ہے یہاں پر اکثر لاوہ پھوٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد رہائش اور مارش سے محروم ہو جاتے ہیں آس پاس کے قصبے اور دہات کئی بار لاوے کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تازہ ترین دماکہ ستائیس فروری دوہزار سولہ کو ہوا تھا اس دماکے سے آتش فشاہ گیس پتھر اور راک کے محلق بادل نکلے تھے جس کی انچائی پچیس سو میٹر تھی یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے ہی پل وہاں کیا ہو جائے نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں سنیک آئیلنڈ کے بارے میں برازیل کے ساحل سے کہیں پشیدہ اس جزیرے کو سیارے کی سب سے خطرناک جگہ کی طور پر بڑے پیمانے پر پہچانا جاتا ہے اس کی وجہ بلکل آسان ہے یہ جگہ دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں سے ایک ہے محققین کا اندازہ ہے کہ جزیرے پر فیم ربا میٹر تقریبا پانچ سامپ پہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی متعدد کہانیاں ہیں جن پر محلق شکاریوں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا ان کہانیوں میں سے ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی بھی ہے جس پر سامپوں نے حملہ کر دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی اس علاقت کے بعد سہی سنیک آئیلنڈ کے لائٹ ہاؤس کو آٹومیٹر کر دیا گیا اور برازیل کی حکومت نے وہاں آنے والے کو لائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے سے منع کیا ہے نمبر سکس پر بات کرتے ہیں میڈیڈی نیشنل پارک بولیویا کے بارے میں پہلی نظر میں یہ جگہ انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے زہریلہ اور جارہانہ جانوروں کا گھر ہے اس پارک میں اگنے والے کسی بھی پودے سے رابطہ شدید خارش جلدی امراض کا سبب بن سکتا ہے کوئی کٹ یا چھوٹا زہکم بھی آپ کی جان لے سکتا ہے نمبر سیون پر بات کرتے ہیں تھائی لینڈ کے الفنٹ کنگم کے بارے میں جہاں پر ہزاروں کی تداد میں مگرمچ پائے جاتے ہیں فارم کے مالک نے مگرمچوں کو دیکھنے آنے والے سیاہوں کے لیے ایک بند بنا رکھا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر وہ مگرمچوں کو دیکھتے ہیں اور گوش ران لے کی کوشش کرتے ہیں یہ کنگم بھی دنیا کے خطرناب ترین جبوں میں سے ایک ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے ملتے ہیں کچھ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ